بسم اللہ الرحمن الرحیم تفریقہ پروگرام بنایا جا سکے گا برج سور ٹارس اچانک سفر کا پروگرام بن سکتا ہے مطالعہ کا شوق بڑھے گا طلبہ اپنی تعلیمی کمی کو پورا کر سکیں گے بچت یا انشورنس کے کاموں میں حصہ لینا خوب رہے گا برج جوزہ جمنائے دوسروں سے اثر رخصوخ میں اضافہ ہوگا سماجی اور سیاسی مصروفیات بڑھیں گی مخلصین سے وابستہ امیدیں پوری ہوں گی قانونی امور نظرسانی کے طالب ہوں گے برج سرطان کنسر شراکتی کاموں میں محتاط رہیں بلکہ ضرورت کے تحت ہی ایسا کریں دوسروں کی دخل اندازی سے اپنی ازدواجی مسرطوں کو کم نہ کریں بعض امدارانہ مشکلات سے واسطہ پڑھ سکتا ہے برج اسد لیو علمی اور عدوی محافل میں شرکت کے موقع ملیں گے سماجی اور سیاسی مصروفیات میں بھی اضافہ ہوگا رومانوی محال میں دخل اندازی کسی کی ہو سکتی ہے آج کا دن تسلی بکش حد تک بہتر رہے گا برج سملہ ورگو اہم امور میں جلدبازی سے کام نہ لیں ٹرافک میں بھی محتاط رویہ برقرار رکھیں بیرون ملک روابط میں اضافہ ہوگا ڈاک تار یا ٹیلی فون کال سے آپ اپنے عزیزوں دوستوں سے تبادلہ خیال کر سکیں گے برج میزان لبرا روپے پیسے کے معاملات میں ترقی حاصل کر سکیں گے مشترکہ کاروبار سود مند ثابت ہوگا سماجی معاملات میں غیر ضروری اخراجات کرنے سے پرہیز کریں چھوٹا سفر پیش آ سکتا ہے برج اکرب سکورپیو کسی پرانے مقدمے کا فیصلہ ہونے کا بھی امکان ہے خانگی الجنوں سے واسطہ پڑ سکتا ہے سبر و تحمل اور بردباری سے حالات کا مقابلہ کرنے سے انشاءاللہ حالات بہتر ہو سکیں گے برج کاؤس سیجیٹیریس ماتحت کام کرنے والوں سے تعلقات مستحقم رہیں گے شریک حیات یا شریک کار کے عمور میں غلط فہمیوں کا پیدا ہونا پائے جا سکتا ہے مخلصین سے وابستہ امید پوری ہو سکیں گی برج جدی کیپریکون بے روزگار افراد کو کوئی اچھا روزگار یا ملازمت مل جائے گی بچوں کے معاملات میں مصروفیت بڑھے گی شریک حیات سے اچھے تعلقات گھرل و ماحول میں خوشگوار ثابت ہوں گے برج دلد ایکویریس رومانوی جذبات اور خیالات ابریں گے شادی کے معاملات تیک کرنا بہتر نہیں ہے شادی شدہ افراد کو اولاد کے سلسلے میں کوئی اہم خوشخبری مل سکے گی برجہود پائسز ذہنی اور تخلیقی صلاحیتوں کو زنگ آلود نہ ہونے دیں قانونی امور نظر سانی کے طالب ہوں گے حاسدین پر آپ کا غلبہ ہوگا مگر دشمن کو کمزور سمجھنا کوئی دانشمندین نہیں ہے انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ